سانیہ ہے نو مائی کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے ایک طوفان ہے اس ملک میں جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ایک ظلم ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے اس ملک میں ایک عجیب و غریب سی حجان سی صورتحال ہے لوگ ایک سٹیٹ آف کنفیوزن میں ہیں ملک آگے بڑھ نہیں رہا جہاں پہ پچھلے نو مائی کو تھا آج بھی ملک وہی پہ سٹرک ہو کے رہ گیا ہے ملک کو آگے کون لوگ ہیں جو بڑھنے نہیں دے رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا تو نو مائی عمران خان کے جو بہر لوگ موجود ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کیا تو نو مائی اپوزیشن والوں نے آ کے پریس کانفرنس کیا تو نو مائی یہاں پہ عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو کہیں کھو سرکے ہیں گندم کا کیا حال ہو گیا ہے گندم سکینڈل تین سو عرب کا سکینڈل بتایا جا رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے کوئی جواب نہیں ہے حکومت کے پاس حکومت آ کے بیٹھے گی اگر پریس کانفرنس کرنے تو نو مائی بھائی کسان رول گئے ہیں کسان سڑکوں پر ہیں ان کا کوئی کنسر نہیں ہے بجلی کے بلو میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگ لائٹیں جلانے کے لیے سے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پار کتنا بھلا آ جائے گا حکومت ہے جو نو مائی اس کے پاس کوئی اور جواب ہی نہیں ہے مہنگائی کرپشن اور ظلم تشدد آئے روز کبھی ہمارے پولیس والے ٹرانس جنڈر سے مار کھا رہے ہیں تو کبھی وہی پولیس والے کسانوں کو سڑکوں پر گھسیڑ رہے ہیں اس کی وجہ پوچھو تو نو مائی کبھی عدالتوں کے اندر پولیس والوں کو مار پڑ رہی ہے تو کبھی وہی پولیس والے عدالتوں سے بہر چوکوں میں وکیلوں کو گھسیڑ رہے ہیں وجہ پوچھو تو نو مائی غلطی شہریار افریدی کی اگر تھی تو اس کے چودہ ساتھ کی بیٹی کی کیا غلطی تھی اس کی بیوی کی کیا غلطی تھی اگر غلطی علمہ اقبال کے پوتے نے کیا ہے تو ناصرہ اقبال کی کیا غلطی تھی اس کے گھر کا دروازہ کیوں توڑا گیا اگر میاں اسلام اقبال نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کی بیٹی کی شادی کو کیوں روکا گیا اگر اسی طرح دوسرے سیکڑوں برکر ہیں جنہوں میں اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کے گھر والوں کی کیا غلطی تھی یہ سنم جوید نے اگر کوئی غلطی کی ہے اس کا ہزبینڈ بیچارہ جس کا دور دور سے سیاست میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کو کیوں جیلوں میں ڈالا گیا سنم جوید نے غلطی اگر لاہور میں کی ہے تو میاں والی میں اس پر کس چیز کی ایف آئی آر کیے گئے اس طرح سے ریاست تو نہیں چل سکتا ہے یہ انصاف نہیں بلکہ بدلہ لیا جا رہا ہے اگر بدلے کے اس میں لوگ بدلے میں اگر لوگ اس قدر اندھے ہو جائیں جنہیں انصاف حق سچ دکھائی نہ دیں تو وہ معاشرہ زیادہ دیر تک سروائیب نہیں کر سکتا یہاں پہ بدلہ لیا جا رہا ہے انصاف نہیں کیا جا رہا اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اس معاشرے کو مزید جھونک دے جاؤ آگ میں پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کب تک سروائیب کر پاتا ہے الٹی میٹلی نقصان اس ملک کا ہے الٹی میٹلی نقصان اس پولیس والے کے بچوں کا ہے جنہوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے یہ وہ بہر نہیں جا سکتے یعنی کہ ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں اور جب یہ شاخ کٹ جائے گا تو ہم دھڑم سے نیچے گریں گے ہم گرنے جا رہے ہیں ایک سال ہو گیا ہے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی اس وقت رستہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں ہم جہاں پہ تھے وہی پہ سٹرک ہو کے رہ گئے ہیں قومی مسئلے مسائل مہنگائی کرپچن یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اس میں کچھ لوگوں کی دیہاڑیاں لگے ہوئی ہیں وہ اس لیے اس پہ ہنگامہ برپا کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو واقعی میں تکلیف پہنچا ہے وہ اس پہ اس چیز پہ خفا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ اس پہ آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا جن لوگوں کی دیہاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کو نکالنا ہوگا یہ تو اس جو بڑے احدوں پہ بیٹھے ہوئے بڑے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا یہ عمران خان کو بھی سوچنا پڑے گا جو اس وقت کا سب سے پپولر لیڈر ہے اور یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا ورنہ اگلے نو مائی تک بھی ہم یہی پہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے مزید تواہ و برباد ہو چکے ہوں گے اس قوم کا کبارہ نکل چکا ہوگا اس وقت مجھے اجازت دیجئے تو آپ نے دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ